کال پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے جس میں مریم نواز بھی تقریر کرتی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو محلک تقریر کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے میاں محمد نواز شریف کی جانب سے یعنی پاکستان کے قومی چور اور ٹھک کی جانب سے لیکن نواز شریف کی تقریری اس کی پچھلی تقریروں جیسی حرکز نہیں تھی اس بار جو نواز شریف نے تقریر کی ہے اس کی خاص بات یہ تھی پہلے تو نواز شریف صرف یہ کیا کرتا تھا کہ صرف اشارے کیا کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لیکن اس بار تو نواز شریف نے نہ صرف جنرل کمر جوید باجوا بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک تک کے نام لیئے اور ڈریٹ ان لوگوں پر الزام لگائے ہیں جیسا کہ خبری آپ کو پچھلی ویڈیو پہ بھی بتا چکا ہے کہ نواز شریف نے اس بار جو تقریر کی ہے اس تقریر کے بارے میں مریم نواز تک کو پتا نہیں تھا مریم نواز کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ نواز شریف اتنے سخت اور کھلے عام تقریر کریں گے لیکن کل کے جلسے کے حوالے سے اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں یقیناً آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوں گی اور آپ بھی ان خبروں کو سن کے محضوظ ضرور ہوں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے خبری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ہمیں جو تازہ ترین انفرمیشن ملی ہے نون لیگ کی جو آلہ پائے کی قیادت ہے مریم نواز کے علاوہ جتنی بھی قیادت ہے وہ کل کی تقریر نواز شریف کی سننے کے بعد بے حد ڈپریشن کا شکار ہے ان کو پرشانیاں لہاک ہو چکی ہیں کہ نواز شریف نے جو کچھ کہنا تھا نواز شریف تو کہہ دیا نواز شریف تو لنڈن بیٹا ہے لیکن ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہیں نواز شریف کی محلک تقریر کے بعد ہمیں بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس تمام صورتحال کے چلتے نون لیگ کی آلہ قیادت مریم نواز کو گالیاں دے رہی ہے نون لیگ کا ایک بہت بڑا رہنما جو ڈفینڈ کرتا نظر آتا ہے میاں محمد نواز شریف کو وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کچھ دیگر نون لیگ کے بڑے رہنماوں سے بات چیت کر رہا تھا جس میں اس نے کھلے عام مریم نواز کو بڑی بڑی گالیاں دی ہیں اور ظاہری بات ہے گاڑی میں وہ اکیلا نہیں تھا گاڑی میں اول لوگ بھی ہوتے ہیں گاڑی چلانے والے بھی ہوتے ہیں کچھ محافظ بھی ہوتے ہیں تو ظاہری باتیں جو باتیں ہیں وہ ادھر ادھر نکل جاتی ہیں تو اس طرح اس رہنما کی باتیں بھی نکل گئیں اور جس نے ہمیں خبر دی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ رہنما شدید پرشان نظر آ رہا تھا اس کی پرشانی کا یہ عالم تھا کہ ابھی رویا یا ابھی رویا لیکن وہ رویا تو نہیں لیکن اس نے بڑی بڑی گالیاں دی نہ صرف نواز شریف کو بلکہ مریم نواز کو نون لیگ کے اس رہنما کا کہنا تھا نواز شریف قدو کا بچہ خود تو لنڈن بیٹا ہے اور اپنی بیٹی مریم نواز کو بھی بلانے کے لیے یہ تمام ڈرامی کر رہا ہے لیکن ان دونوں کمینے باپ بیٹی کی لڑائی میں جاننے ہماری پھانس گئی ہیں دیکھیں خبری ہمیشہ گالی گلوچ کے خلاف رہا ہے ہم یہ تو نہیں آپ کو بتا سکتے کہ اس رہنما نے نواز شریف اور مریم نواز کو کون کون سی گالی دی لیکن بس آپ کو یہ اشارہ دیتے چلتے ہیں کہ شاید اس رہنما نے کوئی ایسی گالی نہیں تھی جو پنجابی میں پائی جاتی ہے اور اس نے مریم نواز اور نواز شریف کو نہیں دی اور یہ صرف اس رہنما کی بات نہیں بلکہ نونلی کی اس وقت جتنی بھی قیادت ہے وہ شدید ڈپریشن میں آ چکی ہے کیونکہ نواز شریف کی جانب سے جو کام کر دیا گیا ہے کل سپیچ کر کے وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اس وقت نواز شریف کی جانب سے اور مریم نواز کی جانب سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے خاص کر اگر نواز شریف کی بات کریں تو یہ زبان نواز شریف کی ہرگز نہیں بلکہ یہ بھارت اور مودی کی زبان ہے نواز شریف اس وقت دشمن کی زبان میں باتیں کر رہا ہے نواز شریف کی زبان پر اس وقت دشمن کے دیئے ہوئے لفظ موجود ہیں ہم یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ یہ خبر سنیں کہ نونلیک میں بقاوت ہو گئی اور نونلیک کے بہت سے ٹوپ رہنماوں نے نواز شریف کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ایک نئی پارٹی بنائی جا رہی ہے اور آپ کو یہ بھی اشارہ دیتے چلیں کہ شباز شریف بھی اس پارٹی کا حصہ ہوں گے کیونکہ نونلیک کے جتنے بھی بڑے رہنما ہیں وہ اس قسم کی ایک اور تقریح نواز شریف کی اپورٹ نہیں کر سکتے نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کھل کر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نواز شریف پر بھی بھوندی لگ جانی چاہیے نواز شریف کو بھی بین کر دینا چاہیے اور سارے عام نواز شریف کو سیاست نہیں کرنے دی جانی چاہیے کمنٹ کر کے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور خبری کو سبسکرائب کر کے بیل ایک اون کو کلک کر دیں